فیض آباد دھرناکس شہباز شریف صاحب بری طرح پھس گئے قاضی صاحب نے پھسا دیا شہباز صاحب کو اور جنرل فیض صاحب جن کے لیے کھا جا رہا تھا ان کو نواز شریف اور شہباز شریف کہہ رہے تھے انہیں سزا دلوائیں گے مگر جراب فیض حمید صاحب کو کلین چٹھ مل گئی ہوتا ہے نیسے کاموں میں ایسا تو ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بریکنگ آلویز کے ساتھ میں فیصل صحیح ناظرین امید کرتا ہوں اب جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں آفیت سے ہوں گے ناظرین اکرام معاملات جو ہیں وہ عجیب سے ہوتے جا رہے ہیں قاضی فائض عیسیٰ صاحب جن سے توکواہ تھی مسلم لیگ نون کی بہت ساری جس میں کہا جا رہا تھا کہ قاضی صاحب آئیں گے تو فیض عمید اور جنرل باجوہ صاحب کو مزہ چکھائیں گے مگر ایسا ہوا نہیں فیض آباد دھرنا کیس جو ہے اس سلسلے میں قاضی فائض عیسیٰ صاحب آپ کو معلوم ہے بہت سخت قسم کی اوپن کورٹ جو ہے وہ اس میں ہیرنگ ہو رہی تھی اور یہ آنیئر تھی سارے سن رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اس سلسلے میں کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا اور اس سلسلے میں انہوں نے جو اس درنے میں جو تحریک لبیک کا درنہ تھا اس میں جو گرنٹر تھے وہ تھے جنرل فیض عمید میجر جنرل تھے اور ڈی جی رینجز پنجاب تھے یہ تھے ان کے گرنٹرز ان کے سائن تھے اور ان دسخطوں کو لے کر جو ہے فیض عمید صاحب نے بڑا سخت فیصلہ خصاد بھی دیا تھا اور اب اس کی امپلیمنٹیشن کا وقت آیا تو خاصے نواز شریف صاحب لوگ جو ہیں وہ اس سے پر امید تھے کہ جنرل فیض عمید صاحب کو فسایا جائے گا مگر اب ہوا کیا ہے جی سدھے اس پہ ہوتے ہیں نا جی بلا جی چینل تو سبسکرائب کر دے پلیز اسی گلنج لگیا تو اسی چینل بھی پول جان دے اور نہ دے بندیو چینل تو سبسکرائب کر دیا کرو لائک کر دیا کرو اسے ناتے وقت لگ دیا نہ پیسے لگ دیں اچھا جی معاملات دلچسپ ہیں معاملات دلچسپ اور گمبیر بھی ہوتے جا رہے ہیں ملکی حالات اور جو خطے میں سوٹیال ہے وہ تو آپ کے سامنے چلیں اس پہ بات ہوتی رہتی ہیں بگر جو فیض عباد درناکہ کیس ہے جی اور اب نواز شریف صاحب جو ہے وہ کیا کریں گے جو امیدیں لگائے بیٹھے تھے جنرل فیض عمید صاحب کو پسانے کے لیے وہ کیا ہوا یہ ہوا کیا تھا اصل بات یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ بات کچھ بھی نہیں تھی جو بات کا بتنگڑ بلایا گیا یہ جو مذاکرات ہیں جس کے حوالے سے کہا گیا تھا مذاکرات کیوں کیے فوج نے اور فوج کیوں گرنٹر بنی بیچ میں بہت کچھ لے دے ہوئی تھی اس میں جو شاہد حکار عباسی ہے انہوں نے کمی مقارلہ انہوں نے کہا یہ جو ڈیل ہے دھرنے والا جو سلسلہ ہے ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے جنرل باجوہ کو اور جنرل فیض عمید کو میں نے جا کر بولا تھا کہ آپ اس دھرنے کو نمٹے آپ کو معلوم ہے پچیس تیس دن کا یہ دھرنہ تھا ہی پنڈیس ناباد کے لوگ پٹ کے رہ گئے تھے کیونکہ وہ ایسی جگہ دھرنہ دیا ہوتا اور وہاں پہ رزوی صاحب جو ہے وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور یہاں پر جو اچھے خاطر دنگا مجھتی مارا ماری اور کچھ ماری بھی کہتے تو اس لئے فوج کی خدمات اصل کی تھی شاہد حکار عباسی تھے اس وقت وزیراعظم انہوں نے اور وزیراعظم تھے جناب شہباز شریف صاحب اب شاہد حکار عباسی نے کہا کہ ایک گلی مقارل تھی جناب میں آکھیاسی فوج دوں فوج آپے نہیں آئی سی میں آکھیاسی اب جب انہوں نے کہا کہ میں آئے میں نے کہا تھا احصر اقبال جو ہیں وہ تھے وزیراعظم ان کے بھی دستخط موجود تھے ان دونوں نے کہا تو فوج نے جا کے ان سے مذاکرات کیے جنرل فیض ابھی بیجر جنرل تھے انہوں نے دستخط کیے وہ کاغذ کا ٹکڑا آپ کو پتا ہے مشہور ہے تو پھر قاضی صاحب نے اس کا نوٹس لیا تھا پھر اس ٹکڑے کو لے کر انہوں نے کہا تھا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا مگر انہوں نے کیا یہ ہے انہوں نے کہا ہے جو رپورٹ کے بطابق جو ہے اس وقت شاہد اقا عباسی صاحب نے کہا تھا اور یہ جو ساری جو ملبہ ہے یہ درنے میں بدلنے کا یہ ڈال دیا گیا شہباز شیصہ پر اب شہباز شیصہ پھنس گئے اس لیے کہ وہ وزیراعظم پنجاب تھے اب ایک ترمیم کی گئی تھے جو قومی اسمبلی میں وہ درنہ اس کے لیے ہوا تھا تو یہ درنہ دینے کے پیچھے پنجاب حکومتیں روکا ہی نہیں تھا شہباز شیصہ نے کہا کہ جناب یہ ترمیم جو ہے میں نے نہیں کی پنجاب نے نہیں کی یہ وفاق نے کی یہ وفاق جاؤ تو اسی منگو جو کچھ منگنا ہے وفاق کو لوں تو وفاق میں تھے شاید حکار عباسی آپ کو معلوم ہے وہ ان ہاؤس تبدیلی ہوئی تھی اور نواز شیصہ کو اٹھایا گیا تھا اور شاید حکار عباسی صاحب کو نواز شیصہ نے نومینیٹ کیا تھا کہ ان کو میں وزیراعظم بناتا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے ٹھیک ہے جی تو اب اس میں یہ کیس تو ہو گیا وہ جو کہہ رہے تھے ان کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے وہ تو ہو گئے فارغ پھست گے شہباز شیصہ صاحب اب قاضی صاحب جو ہیں کیا شہباز شیصہ صاحب نواز شیصہ صاحب کی جو امیدیں تھیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے کیا شہباز شیصہ صاحب کے خلاف کی فیصلہ دے گی یا نہیں دیں گے اب فیض آباد درناکہ اس تو سمجھے فارغ ہو گیا نا جی تو یہ تو ملبا آگیا شہباز صاحب کے پر شہباز شیصہ صاحب فستے ہیں یہ نہیں فستے والا بات ہے دوسری طرف امران خان صاحب کا آپ کو جیسا کہ بتایا ان کے باہر آنے کی چاسس باندھ رہے ہیں اور نواز شیص صاحب جو ہے اب وہ کیا کریں گے وہ دوبارہ جو ہے ایک نئے اور سٹراغ اور زبردست بیانی کے ساتھ جب وہ آئیں گے تو پھر کیا ہوگا اس کی معاملات بعد میں بات کریں گے پاکستان زندہ بات پاکف آج پیندہ بات موسیقی موسیقی